اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تھاک ہیں حمزہ اسلام آج پھر آپ سب کے قدمت پر آزر ہے لاہور سے تو گائز اس ٹائم میں شادرہ میں موجود ہوں اور بہت ہی پر سکون لائف انسان کو گزارنی چاہیے سب سے پہلے صبح فرس ٹائم اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی مجد میں جانا چاہیے آپ مجد میں جائیں اور مجد میں جا کے آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا اپنی لائف کو اگر حسین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بتا ہے آپ جب مجد میں جاتے ہیں تو آپ کا دل پر سکون ہو جاتا ہے آپ کا دن کی جو شروعات ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے باقی مقبرہ جہنگیر بہت ہی پیارا ہے بیوٹی فل مجھے بہت ہی اچھا فیل ہو رہا ہے ادھر آ کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی پرانا ہے بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں نے ابھی اس کے ساتھ اٹیچ کروں گا مجد ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری انسان اگر صبح فرس ٹائم نکلے جس میں آنا ہوں جنگیر کے مقبرے مقبرے آئے صبح فرس ٹائم ادھر آ کے نماز پڑے جماعت کے ساتھ نماز پڑے اس ٹائم ساڑے چار بجے نماز جماعت کھڑی ہوتی ہے تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں نماز پڑھ کے پھر انسان تھوڑا سا فریش شو وردش کرے ذرا آپ نے آپ کو ورک آؤٹ بھی آپ کو بتا لائک میں کرنا چاہیے اب سب کہہ رہے ہوں گے آپ ویڈیو تو حمزہ بھی بنا رہے ہیں لیکن آپ ہمارے سامنے کیوں نہیں آ رہے ہیں ہم آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اس میں کوئی بات نہیں ہے ہاں جی کیسے آپ سب ٹھیک تھا آگے تب بھی ٹھیک ہے آپ کی گھائیس آج میں بات کروں گا کہ آپ دیکھتے ہیں جیسے کیٹس کیٹس آپ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں اسلام میں کیٹس کے کیا چیز مطلب کیا رتب ہے کیٹس کا اسلام میں کیٹس آپ رکھ سکتے ہیں بلی ہیں اگر آپ اپنے گھر میں کیٹس سکتے ہیں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیٹس بلی جونسی ہے اگر وہ آپ کے گھر میں آتی ہے تو گھر میں آنے جانے والوں میں سے ہے اسلام میں کیٹس کو کہتے ہیں کہ مارنا نہیں چاہیے ایک عورت ہے حدیث ہے ایک عورت ہے عورت نے ایک کیٹ کو بند رکھا تھا پنجرے کے اندر بند رکھا تھا اور اس کو کچھ کھانے پینے کے لیے بھی نہیں دیا اگر وہ اوپن ہوتی کھلی ہوئی ہوتی پنجرے میں نہ بند ہوتی تو وہ کچھ نہ کچھ کھا سکتی تھی کچھ نہ کچھ کیڑے مکوڑے کوئی بھی اس کو چیز کھانے کی ملتی لیکن اس عورت نے اس کو بند کر کے رکھا اور وہ بھوک کی ویسے بچاری مر گی تو اس پہ عذاب آ گیا اس عورت پہ پاکہ یہ ہے جتنا ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیٹس پہ رکھتے ہیں اور کیٹس کو کھانا پینہ نہیں دیتے اور اس کے بعد ان کو باہر نکال دیتے ہیں اب دیکھیں کیٹس پسٹ ہیں اگر آپ رکھیں تو ہمیشہ کے لیے رکھیں یہ نہ ہو کہ آپ کیٹس رکھیں اور اپنا شوق پورا کریں اس کے بعد آپ نکال دیں اگر آپ نے کیٹس رکھنی ہے تو پروپر اس کی کیریگ کرنی ہے اس کا پروپر ڈائیٹ پلان رکھنا ہے اس کے بعد جتنا ہو سکتے ہیں اپنی کیٹس سے اب لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیٹس کا بہت خرچہ ہے بڑا ایکسپینس ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں کیٹس سکھی ہوئی ہیں ان کی پاکٹ من ہی نہیں ہوتی ان کے پاس لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اب دیکھیں کوئی انسان کسی کو کچھ کھلا نہیں سکتا کوئی بھی انسان اب جو بھی کھاتا ہے ہر انسان اپنا نصیب کھاتا ہے اگل کیٹ آپ کے گھر میں آتی ہے تو وہ اپنا نصیب کھائے گی آپ تو نہیں کچھ اس کو کھلا سکتے اگر آپ اپنے پاس کیٹس سکتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ دینے والی ہے نا تو جانور کوئی بھی ہو بھلے کیٹس ہو یا باقی آپ رکھ دیتے ہیں برڈ رکھ لیتے ہیں تو یہ اور چیز بھی اسلام میں یہ اس کی کیرنگ کرے پروپر اور اچھا بھی انسان کو فیل ہوتا ہے پیٹ رکھنا چاہیے میرے خیال سے میں اپنی رائے بتا ہوں اگر آپ اپنے گھر میں کیٹس رکھتے ہیں اب دیکھیں کیٹس سٹریموو کرتی ہیں اب انتہ بڑا ڈپریشن ہوتا ہے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے وہ صبح اٹھتا ہے کچھ لوگ زیادہ تر لوگوں کی ریٹین ہے کچھ لوگ اٹھتے ہیں اٹھتے ساتھ ہی اپنے کاموں پہ جلے جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتا ہے مائنڈ میں کیا کیا چر رہا ہوتا ہے بندے کے کچھ لوگ اچھے بھی ملتے ہیں برے لوگ میں ملتے ہیں تو کبھی کبھی مائنڈ بھور ڈپریشن ہوگے بندہ پریشان ہوتا ہے گھر آتا ہے اگر اس نے اپنے گھر میں پیٹ رکھا ہوا ہے تو پیٹ کو پیٹ اس کے پاس آئے گا وہ پیار کرے گا تو اس کا سٹس ریموogie ہوگا کیٹ جنسی اگر آپ رکھتے ہیں کیٹ آپ کے پاس آدھی ہے تو اس سے آپ کو سٹس ریموogie ہوگا اور کیٹس جب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہمہری اکھم سے پیار نہیں کرتی جو کیٹ آپ سے پیار کرے گی وہ آپ کے پاس آئے گی آپ کے پاس آکے آپ پر لیٹے گی تو جب اس کے اندر سے گرگر کی آواز آتی ہے وہ کیا چیز ہے وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتی ہے جب ٹرسٹ کرتی ہے پھر وہ آپ کے سینے پہ آکے بیٹھ جاتی ہے اور اس میں سے آواز آتی ہے باقی اور بھی کافی ہیں چیزیں کے چیزیں میرے خیال سے آپ کو رکھنی چاہیے اپنے گھر میں باقی دیکھ سکتے ہیں نظارے کتنے پیارے ہیں آپ سب کے لیے میں کوشش ہوتی ہے کہ بلوکنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سٹارٹ کی ہوئی ہے ڈیلی سے ڈیلی آپ سب کے لیے میں اچھی ویڈیوز لے کے آؤں اور آپ کے ہم تبھی کمال آپ کو اچھے اچھی باتیں بتاؤں باقی آپ کو بتائیں ہمزہ اسلام کا اینیمال ورڈ کے نام سے چینل ہے کچھ لوگ کافی لوگ ہیں جو کچھ لوگ رکھتے ہیں ان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ مطلب انہوں کے پاس ڈاکٹر کی فیزیلٹی نہیں ہوتی وہ پریشان ہوتے ہیں اب میرا مقصد یہ ہے کہ میں اچھے اچھے ویڈیوز بنا ہوں اور آپ کو گائیڈ ہو اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے آپ کے پیک میں تو آپ میری ویڈیوز دیکھ سکیں کافی ویڈیوز میں نے اپنی بنائی ہے یوٹیوب چینل پہ حمزہ اسلام آپ سرچ کریں گے تو فرسٹ بھی آئے گا آپ سب کی سپورٹ کی ویسے فرسٹ بھی آ رہا ہوں پیسے میں کچھ بھی نہیں ہوں آپ سب کی سپورٹ سے آپ مجھے دیکھیں آپ کو بتا ہے حمزہ بھی اچھے اچھے ٹپس دیتا ہے ہمیں اور لائیف میں انجوائی بھی کرنا چاہیے میں نے کہا چلیں ویڈیوز تمہیں بتاتا ہوں گائیڈ بھی کرتا ہوں لیکن آپ سب کو اپنے ساتھ ساتھ انجوائی بھی کروایا جائے پاکہ ویو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ پور سکون جگہ شادرہ میں اسٹم مجود ہوں میں اور شادرہ میں فل مجھے ہو رہے ہیں فل کیونکہ نماز پڑھی آپ کو پتہ نماز پڑھ کے انسان کا مائنڈ بلکل فریش ہو جاتا ہے سب سے پہلے تو میں رکھال سے سٹریس ریموو کرنے کے لیے سب سے پہلے نماز ہے اگر نماز پڑھتے ہیں تو آپ بلکل آپ کی ہر پریشانی ہر چیز کوئی بھی آپ کی جو پریشانی ہے دور نہیں ہو رہی آپ نماز پڑھیں اپنی لائیف میں نماز روٹین میں لے کے آئیں تو انشاءاللہ اللہ سب آپ کے جتنی پریشانی ہیں وہ سارے دور کر دیں گی اور آپ اپنی لائیف کو فل انجوائے کریں گے باقی ویڈیو میں بڑا مزا آیا ہوگا امید ہے باقی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو ہمارا یوٹیوب کا چینل سبکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو اللہ حافظ